پاکستان میں نو مئی کو سابق وزیر آزم عمران خان کی گرفتاری کے بعد ملک میں پر تشدد مظاہر شروع ہے جس کے دوران ناصف لاہور کے کور کمانڈر ہاؤس اور جی ایچ کیو سمیت ملک بر میں نیجی اور ریاستی املاک کو نقصان پہنچایا گیا بلکہ سیکورٹی اہلکاروں پر بھی حملے کیے گئے جمعی رات کو سپریم کورٹ نے عمران خان کی القادر ٹرسٹ کرپشن کیس میں گرفتاری کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے حکم جاری کیا کہ عمران خان رات کو اسلام آباد میں واقع پولیس لائنز میں قیام کریں گے اور جمعی کو صبح اسلام آباد ہائی کورٹ میں حاضر ہوں گے جمعی کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کو القادر ٹرسٹ کیس میں دو ہفتوں کی زمانہ دے دی اور یہ بھی حکم جاری کیا کہ انہیں پیر تک کسی اور مقدمے میں گرفتار نہیں کیا جا سکتا ملک بھر میں ہونے والے پور تشدد مظاہروں اور سرکاری اور غیر سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے کے الزام میں ملک بھر میں کئی ہزار افراد کو گرفتار کیا جا چکا ہے اور حکومتی وزرہ کی جانب سے صورتحال کو قابو میں رکھنے کے لیے ایمرجنسی نافذ کرنے سے متعلق بیانات بھی سامنے آئے جمعیرات کو وزیر دفاع خواجہ آصف نے اسلام آباد میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ اگر حالات ایسی ہی رہے اور یہ فیصلہ قابی نہ کر سکتی ہے کہ ایمرجنسی بھی لگ سکتی ہے جمعے کے صبح وزیر آزم شہباز شریف کی صدارت میں وفاقی قابینا کے اجلاس میں بھی ایمرجنسی کے معاملے پر گفتگو ہوئی جس کی تصدیق وزیر داخلہ رانہ سنولہ نے بھی کی قابینا کے ایک رکن نے نام نہ بتانے کی شرط پر بتایا کہ پاکستان پیپلس پارٹی اور پاکستان مسلم نون کے کچھ عراقین کے جانب سے ایمرجنسی کے نفاظ کی مخالفت کی گئی جس کے بعد یہ معاملہ گفتگو کا حصہ نہیں بنا وزیر اطلاق مریم اور انگزیب کی جانب سے بھی ایمرجنسی سے متعلق خبروں کی تردید کر دی گئی ہے تاہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایمرجنسی ہوتی کیا ہے ماہر قانون خالد رانجہ کے مطابق آئین کے مطابق کسی صوبے یا ملک میں ایمرجنسی کا نفاظ تین صورتوں میں ہو سکتا ہے ملک پر کوئی بیرونی حملہ ہو اندرونی خلفشار اتنا بڑھ جائے کہ حکومت کے قابو سے باہر ہو جائے یا پھر معاشی صورتحال انتہائی سنگین ہو جائے ماہر قانون کے مطابق ایمرجنسی کا نفاظ آئین کے آرٹیکل دو سو بتیس دو سو تیس دو سو چوتیس اور دو سو پیتیس کے تحت کیا جاتا ہے کیا ملک میں موجود حالات ایسے ہیں کہ ایمرجنسی لگا دی جائے اس سوال کا جواب دیتے ہوئے خالد رانجہ نے کہا یہ ایک انتہائی قدم ہوگا جس کے نتیجے میں ساری طاقت حکومتوں کے ہاتھ سے نکل کر صدر یا گورنر کے پاس چلی جاتی ہے ان کے مطابق ایمرجنسی کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس دوران بنیادی آئینی حقوق موت تل ہو جاتے ہیں دوسری جانب سیاسی تجزیہ کار سوہیل وڑائچ کہتے ہیں کہ حالات ابھی بھی بالکل ایمرجنسی کی طرف جا سکتے ہیں لاہور میں اسکری پلازا جلا دیا گیا کور کمانڈر ہاؤس میں توڑ پھور کی گئی کیا پاکستان کی پچھتر سالہ تاریخ میں یہ مناظر ہم نے دیکھے ہیں ماضی میں اس سے چھوٹے واقعات پر بھی ملک میں مارشلہ لگ چکا ہے ان کا کہنا ہے کہ ان حالات میں ایمرجنسی کی گنجائش بلکل موجود ہے اس لیے پاکستان تحریک انصاف کو اپنے کارکنان کو روکنا چاہیے کیونکہ ایمرجنسی بلکل درست نہیں اس دوران عدالتوں کے اختیارات بھی موت تل ہو جاتے ہیں اس سوال کے جواب میں کہ صدر عارف علوی کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے کیا وہ ایمرجنسی نافذ کریں گے سحیل وڑائچ کے مطابق صدر کو پارلیمان اور کابینہ کی منظوری سے بھیجے جانے والے ہر فیصلے کو ماننا ہوگا انہوں نے مزید کہا کہ صدر عارف علوی کسی فیصلے کو کچھ دن روک ضرور سکتے ہیں لیکن مکمل طور پر موتل نہیں کر سکتے چار دہائیوں سے صحافت سے وابستہ تجزیہ کار زاہد حسین نے بتایا کہ جو حالات ہیں ان میں ہر طرف بھیچا نہیں پائی جاتی ہے فوجی املاک پر حملے ہوئے یوں سمجھیں کہ سویل انتظامیہ ناکام ہو چکی ہے حکومت اتحاد پاکستان ڈیموکوریٹک مومنٹ یعنی پی ڈی ایم پاکستان پی پرس پارٹی بھی جس کی حلیف ہے کہ سربراہ مولانا فضل الرحمان نے اعلان کیا ہے کہ پیر پندرہ مئی کو ان کے کارکنان سپریم کورٹ کے باہر احتجاج کریں گے اس طرف اشارہ کرتے ہوئے زاہد حسین نے مزید کہا کہ چیزیں ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہیں پی ڈی ایم یعنی حکومت بھی احتجاج کرنے جا رہی ہے اور حالات انتہائی خطرناک ہیں صرف ایمرجنسی نہیں مجھے تو لگتا ہے کہ معاملات فوجی اقتدار تک نہ چلے جائیں خیال رہے پاکستان بھر میں آخری ایمرجنسی فوج کے سابق سربراہ پرویز مشرف نے نومبر تین سے دسمبر پندرہ تک لگائی تھی جس کے تحت آئین موتل کر دیا گیا تھا اور سابق چیف جسٹس افتخار چودری سمید ایک سب جس جس کو غیر فعل کر دیا گیا تھا یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا